اللہم صاحب اس سے اتنے بڑے جلوس کا کیا مقصد ہے اور پچھلے سالوں کے مقابلے میں اس جلوس میں بہت ساری تبدیلیاں رونوما ہوئی ہیں اس کی کیا وجواہ ہے اللہم صاحب قوم منتظر ہے اس جواب کے سننے کے لیے بھی کون سی طاقتیں ہیں جو آپ کے مطالبات کو منظور ہونے سے رکھوا رہی ہیں مرکزی صدر جن کے حکم پر یہ اتنا بڑا جلوس نکالا گیا ہے ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج یہ اتنی بڑی تعداد میں کراچی کی سڑگوں پر کیوں کر نکلیں اسلام علیکم اللہم صاحب اس سے اتنے بڑے جلوس کا کیا مقصد ہے اور پچھلے سالوں کے مقابلے میں اس جلوس میں بہت ساری تبدیلیاں رونوما ہوئی ہیں اس کی کیا وجواہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم سدی کے اکبر ہے بائیس جماعتی اوسانی ہے صرف کراچی میں نہیں ملک بر میں بڑے عقیدت احترام کے ساتھ اس دن کو منائے جا رہا ہے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان اس دن میں عام تحتیل کا اعلان کرے عبقر صدی خلیفہ اول ہے خلیفہ بلافصل ہے خلیفہ راشد ہے خلیفہ برحاق ہے سسر رسول ہے اور اس امت کے سب سے عظیم ترین ہستی ہیں انبیاء کے بعد سب سے افضل شخص ہے لہٰذا سب کا مطالبہ ہے اور پاکستان میں پورے طبقہ دیوبندی بریلوی اعلیدیس تمام مقاطب فکر اس بات پر متفق ہے کہ عبقر صدی کے یوم پر عام تحتیل کا اعلان کیا جائے آج کے ملک بر کے ان جلوسوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے اور دوسرا مقصد حضرات عبقر صدی قرآن کی عظمت کو اجاگر کرنے تاکہ ہر ایک تک یہ پیغام پہنچ سکے اور یہ مطالبہ بھی ہے کہ وزیراعظم پاکستان صدر پاکستان تمام گورنرز تمام وزیراعلا جو ہے اس دن پر خصی پیغام نشر کریں اور ٹی وی چینل اور تمام اخبارات جرائد رسائل اس پر خصی اڈیشن جو ہے وہ نکالیں گے عبقر صدی کون تھے اس ملک ملت ہمارے معاشرت ہمارے معاشرت اور ہمارے ملک کی سیاست میں اگر عبقر صدی کے نقش قدم پر چلا جائے تو ہر چیز میں بہتری نکھار خوبصورتی اور بہتری آزک دی ہے اسلام کی سب سے پہلی حکومت اسلامی حکومت کے سب سے پہلے خلیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین امت مسلمہ کو متحد متفق منظم کرنے والے پہلے فرد پہلے شخص پہلے انسان اور پوری دنیا کے اندر اسلامی نظام کے سب سے پہلے آپ یہ کہیں گے بانی عبقر صدی کھیں یہ باتیں اپنے بچوں کو اور نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے بتانی ہیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے اور اس کے اندر سے اچھائییں پیدا ہوں اس کے لئے ہم یہ دن منا کر ان کو بتا رہے ہیں کہ اس دن میں اس کی اجاگر کرنے سے اتنی خوبی ہیں جس سے تمام معاشرے کو فیدہ پہنچ سکتا ہے علامہ صاحب قوم منتظر ہے اس جواب کے سننے کے لئے بھی کون سی طاقتیں ہیں جو آپ کے مطالبات کو منظور ہونے سے رکھوا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی نادیدہ قوتیں جو غلط رپورٹنگ کر رہی ہیں اور ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے جمہوریت 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 کیا کہہ مہن ہے کہ جس چیز کو بہت سارے لوگ وہ چیز بھی اچھی ہو قانون سے متصادم بھی نہ ہو آئین کے خلاف بھی نہ ہو اور بہت سارے لوگ کہیں تو اس کو مانا جاتا ہے پاکستان کی اکثریتی عبادی اہل سنت پوری کی پوری اس بات پر متفق ہے کہ یہ دن کی اہمیت کو جاگر کیا جائے لیکن نہ کرنا یہ ہکمرانوں کی نہ اہل ہی ہے میں سمجھتا ہوں میں مایوس نہیں ہوں میں اپنی قوم سے بلکل مایوس نہیں ہوں قوم نے جس طرح اس مرتبہ بہار نکل کر اور اپنے بیداری کا ثبوت دیا ہے میں سمجھتا ہوں چند سالوں بعد حکومت کوئی بھی ہو وہ مجبور ہوگی وہ اس دن عام تعدیل کے اعلان ضرور کرے گی انشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے اہل سنت والجماعت پاکستان کے مرکزی صدر اللہمہ غازی اور انگزیب فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے